ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں زانوں پر امام حسین اور بائیں پر آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حاضر تھے جبریل امی علیہ السلام جو کہ تمام فرشتوں کے سردار حاضر ہوئے اور عرض کی ان دونوں کو اللہ پاک آپ کے پاس نہیں رکھے گا ایک کو اختیار کر لیجی یعنی حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو آپ کے بیٹے ان کو یا اپنے نواس امام حسین کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی جدائی گوارہ نہ فرمائی تین دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتخال ہوئے اس واقعے کے بعد جب امام حسین رضی اللہ عنہ حاضر بارگاہ ہوتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے بوسا لیتے اور فرماتے مرحبہ ایسے کو مرحبہ جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا سبحان اللہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی چار ہجری کو کہاں پر مدینہ منورہ میں دن کونسا تھا منگل ٹیوزڈے بچپن کے ابتدائی سات سال محبوب رب زلجلال صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ آپ نے گلدار آقا محبت کیسی کرتے تھے اللہ اللہ ایک بار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ اکیبار رضی اللہ عنہ جمع ان کے ساتھ تشریف فرما تھے گلیم امام حسین بچوں کے ساتھ مصروف تھے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ کبھی دائیں ہو جاتے کبھی بھائیں ہو جاتے حتی کہ ان کو پکڑ لیں پھر اپنا ایک ہاتھ ان کی گردن کے نیچے اور ایک تھوڑی کی نیچے رکھا اور مو کو چوما فرمایا حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں سبحان اللہ ایک بار کیا ہوا کہ امام حسن حسین رضی اللہ عنہما جن کو ہم کہتے ہیں سیدین جلیلین قمرین منیرین نیرین آپس میں بچے جیسے کھیلتے ہیں کچھ نہیں کر رہے تھے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو فرمانے لگے اے حسن جلدی کرو جلدی کرو خاتون جنت نے حرز کی بابا جان آپ حسن کو تو فرما رہے ہیں حسین کو کیوں نہیں کہتے پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو جبریل امی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے حسین جلدی کرو جلدی کرو سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت سے فرمایا کرتے ہیں میرے بچوں کو میرے پاس لاؤ پھر انہیں سونگتے اپنے ساتھ چمٹا لیتے تھے پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا فرمایا جو مجھے دوست رکھتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے ساتھ ہی ان کو اور ان کے والدین کو بھی محبوب رکھتا ہے وہ قیامت والدین میرے ساتھ ہوگا سبحان اللہ اللہ پاک نے کیسی شانتہ فرمائی جب میرے آقا امام حسین رضی اللہ عنہ اندھیرے میں تشریف لاتے تو آپ کی مبارک پیشانی اتنی لائٹ دیتی تھی آپ کے رخصاروں سے اتنے انوار نکلتے تھے کہ ہر طرف روشنی روشنی ہو جاتی تھی سبحان اللہ اللہ پاک کی ان پر کروڑ و رحمتیں ہوں ان کے صدقے ہماری بیش سا مغفرت ہو آلہ حضرت کا بڑا زبردست شیر آپ کو سناتا ہوں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں کیجے رضا کو حشر میں خندام مثالِ گل سبحان اللہ اللہ حضرت کی عقیدت حسن انکریمنٹ سے بارگاہ رسالت میں حرص کریں آقا جن دو کو آپ نے اپنا پھول کہا ان کا صدقہ مجھے پھول کی طرح قیامت کے روز ہستا بستا کر دیجئے گا